اسلام علیکم فرینز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے کامن کول کف پر انفرمیشن شیئر کروں گا اور اس کے ٹریٹمنٹ میں آپ سے بات کرونا تو آئیے پہلے جانتے ہیں کہ کول کامن کف کیا ہوتا ہے کامن کول کف بھی ایک وائرس انفیکشن ہے جو وائرس اور بکتریہ کے اٹیک سے ہوتا ہے اور یہ اٹیک اپر ریتری ٹرک یعنی ساس کی ہوا کی نالی کے اپنی حصے میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گلے میں خراش ہوتا ہے اور ناک بہنے لگتی ہے اور چیکے بہت زیادہ آنے لگتی ہیں اس کے علاوہ بہت دفعہ آنکھوں سے بھی پانی بہنے لگتا ہے سر میں درد ہوتا ہے بھوک بہت کم لگتی ہے شروع میں بخار بہت کم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بہت شدید ہو جاتا ہے جسم میں درد ہوتا ہے ہکاوٹ اور کمزوری بہت ہوتی ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا میکس بہت بنتی ہے اور کف شروع ہو جاتی ہے دسٹ اور امیونٹی سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے بھی کامن کول کف انفیکشن ہو جاتا ہے کامن کول کف کے مریض کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں سے فاصلہ بنا کر رکھے چھینک آنے پر موپر ہاتھ رکھے اور ماسک کا استعمال کرے تاکہ دوسرے لوگ اس انفیکشن سے محفوظ رہ سکیں تو آئیے آپ ٹریٹمنٹ پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ میری یہ ویڈیو ہمیون پہ تھی کی انفارمیشن کے لیے ہوتی ہیں لہذا کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر سے ایڈوائز لیں یا فیس بک پسنجر پر مجھے ایس ایم ایس کریں تو آئیے ٹریٹمنٹ پر بات کرتے ہیں اگر آپ کو سردی کے موسم میں کامن کول کف انفیکشن شروع ہو جائے اور تھوڑی دیر میں بہت سردی کا احساس شروع ہو جائے اور لگ رہا ہو کہ ناک سے پانی بہنے لگے گا تو آپ کیمپر ون ایکس تھرٹی استعمال کریں یہ آپ کے جسم کو ہیٹ کر دے گی اور آپ کا ناک بہنے بند ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کامن کول کف انفیکشن شروع ہو جائے اور ناک میں سوزش ہونا شروع ہو جائے تو آپ ایکو نائٹ تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کریں تو یہ بھی اس کنڈیشن کو ٹھیک کر دیتی ہے جب کول کف انفیکشن کے ساتھ ناک میں جلن ہو اور ناک سے کھوپ پانی بہنے لگے سردی بہت لگے اور جسم گرم ہو تو آرسینک علبن تھرٹی دن میں چار مرتبہ یوز کرنے سے اس کنڈیشن کو ٹھیک کر دیتی ہے کامن کول کف انفیکشن میں جو میں میڈیسن یوز کرتا ہوں اس سے ماشاءاللہ بہت سارے مزید شفاہیاب ہوئے ہیں تو آئیے آپ سے یہ نصفہ شیئر کرتا ہوں پہرم فاس تھرٹی صبح کالی میر دوپیر اور نیٹروم میر تھرٹی شام کو یوز کرنے سے یہ آپ کے کامن کول کف کو چھے سے ساتھ روز میں بلکل ٹھیک کر دیتی ہے حرام آنے کی صورت میں اپنے باقی متاثرہ فرینڈ سے بھی یہ نسخہ شیئر کریں آپ دیکھیں گے کہ کس تیزی سے یہ میڈیشن آپ کے کامن کول کف کو ٹھیک کر دیتی ہے اس کے علاوہ ایک اور رومیوپیتک میڈیشن ہے جو کامن کول کف انفیکشن کی اکیوٹ کنڈیشن میں اپنے مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں اور یہ میڈیشن بہت اچھے ریزرز دیتی ہے اس میڈیشن کا نام ہے جسٹیشیا تھرٹی یہ آپ دن میں چار مرتبہ استعمال کریں تقریباً چھے سے ساتھ روز میں استعمال کریں یہ آپ کے کامن کول کف کی کنڈیشن کو ٹھیک کر دے گی اس کے علاوہ میرے پاس آنے والے وہ مریض جو کومن کف انفیکشن میں مخترہ تھے اور ان کی ناکھ سے خراجدار پانی بیہ رہا تھا اور آنکھوں سے سادہ پانی بیہ رہا تھا ایلم سیپا تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کروانے سے بلکل ٹھیک ہو گئے اور وہ مریض جن کی آنکھوں سے خراجدار پانی بیہ رہا تھا اور ناکھ سے سادہ پانی بیہ رہا تھا وہ لوگوں کو جب یوپریزیا تھرٹی دن میں چار مرتبہ یوز کروائے گئی تو وہ چھے سے ساتھ روز میں بلکل شفایاب ہو گئے اس کے علاوہ وہ مریض جن کو بہت جھینکے آ رہی تھی اور کبز کے ساتھ ناکھ سے بہت پانی بیہ رہا تھا جب نیٹرم میر تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کروائے گئی تو تین سے ساتھ روز میں آرام آ گیا اس کے علاوہ ایسے مریض جن کا کامن کول انفیکشن پرانہ ہو گیا تھا اور ناکھ بند تھا دن میں چار مرتبہ استعمال کروانے سے شفایاب ہو گئے کچھ مریض جو کامن کول کف کے مرض میں ممتلاک ہے اور ان کے سر میں درد ہو رہا تھا پشانی درد کر رہی تھی آنکھیں لان سرخ ہو گئی تھی تو جب ان کو بیالہ دونا تھرٹی دن میں چار مرتبہ یوز کروائے گئی تو وہ چھے سے ساتھ روز میں بلکل ٹھیک ٹاگ ہو گئے اس کے علاوہ جن مریضوں کا کول کف انفیکشن پرانہ ہو گیا اور میکس گاڑا اور یلو کلر کا ہو گیا تھا پھر سٹیلا تھرٹی دن میں چار مرتبہ یوز کرانے سے بلکل شفایاب ہو گئے اس کے علاوہ کامن کول انفیکشن میں خاصی بہت شدہ کر جائے اور کسی صورت بھی آرام نہ آئے اور کامن کول انفیکشن ساتھ میں ہو تو آرسینے گلگم تھرٹی اور بیالہ دونا تھرٹی دن میں چار مرتبہ باری باری استعمال کرنے سے اس کنڈیشن کو پوری ٹھیک کر دیتی ہے تو دوستو یہ تھی کومن کول کف کی اومیو میڈیسن جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ